الحمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا انجاءه الاعمى وما یدریت لعله یزکا او یزکر فتنفعه الذکر اما من استغنا فانط له تصدى وما عليك ان لا يزکا و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانط عنه تلهها کلا انها تذکره فما شاء ذکره في صحف مكرمة مرفوعة متهرة بأيدي سفرة كرام برره قتل الانسان ما اكفره من ای شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقظ ما امره فلنظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم فا اذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ظاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قطرة اولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم واللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن پاک کی جو اس صورت تلاوت کی گئی یہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی جس موقع پہ کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوتی ہے اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے تو اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم چند رؤوسائے مشرقین چند سرداران مکہ کو اکتھا کر کے کچھ نصیحت فرما رہے تھے ایمان کے لئے جن میں سے عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے اور عبی بن خلف عمیہ بن خلف اور عطبہ بن ربیہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس وقت وہ بھی اسلام میں نہیں آئے تھے وہ بھی موجود تھے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے اسی دوران ایک صحابی آئے جن کا نام عبداللہ ابن عمی مکتوم ہے وہ نابینہ صحابی ہیں وہ تشریف لائے انہوں نے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا آپ صل اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے پھر بولایا پھر متوجہ نہیں ہوئے کیونکہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم ایک اہم کام میں مشغول تھے اس لئے اس طرف توجہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ناغواری ظاہر کی اور وہ صحابہ چلے گئے پھر جب رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما کے فارغ ہوئے تو آیت نازل ہوئی آبا صل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ جو بل آیا تھا جو ناغواری ظاہر ہوئی تھی اور جو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیڑ لیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی آبا صل اللہ آبا صل اللہ اس کے معنی ہے ناغواری ظاہر کی ماتھا سکول لیا پیشانی پر بل آ گیا اس کو مواتھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے چی بجنبی ہو گئے یعنی پیشانی پہ بل آتا ہے جب کسی ناغوار حالت کے پیش آنے پر تو اسی کو کہا جاتا ہے آبا صل اللہ وَتَوَلَّا رہا ہے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم پر حالانکہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی اس لئے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہو ایک سیریس مریض آ جائے اور وہ اس کے علاج میں مشغول ہو اور دوسرا کوئی حلقہ فلقہ بیمار سردی خانسی والا آ گیا تو ہر ڈاکٹر یہی سوچتا ہے کہ مریض یہ سیریس ہے اس کی طرف متوجہ ہوں وہ بیچ میں کہاں ٹپک پڑا پہلے اس کا علاج کرلو اچھی طرح اس کی جان بچ جائے پھر یہ سردی بخار والا ہے تو بعد میں بھی آ سکتا ہے تو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ رؤوسائے مشرقین ہیں اگر ہر وقت تو یہ اکٹھا ہو نہیں سکتے آج اکٹھا ہے جو بات چل رہی ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دل پر وہ اثر کر جائے اور اسلام قبول کر لے تو کسی ایک سردار کے اسلام قبول کر لینے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا اس کے ماتحب جتنے ہیں اکثر لوگ آ جائیں گے اسلام میں اس وجہ سے آپ صل اللہ علیہ وسلم متوجہ صحابہ کی طرف نہیں ہوئے بلکہ جن کو نصیت فرما رہے تھے اسی طرف توجہ مجھول لکھی تو چونکہ کہ نیکوں کی اچھائیاں یہ مقرب لوگوں کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اس لئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قریبی تھے اللہ تبارہ و تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب کوئی عورتوں ہیں نہیں تو اتنے پہ بھی اللہ تبارہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی آوص و طول اللہ لیکن مخاطب ہو کے نہیں تنبیہ فرمائے مخاطب ہو کے نہیں پہتاب کیا آباسہ غائب کا سیغہ استعمال کیا آباسہ وہ ناغواری ان کے چہرے پہ ناغواری ظاہر ہوئی وہ چیبہ جبی ہو گئے و تولہ انہوں نے رخ پھیر لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انہوں نے کہہ کے کہا کیوں اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمانا مقصود تھا کہ جب اعتاب کا جملہ آیا تو پھر غائب کا سیغہ استعمال کیا پھر آگے کیا فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اب مخاطب کا سیغہ غائب کا سیغہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ کہے کے کہا جائے جیسے ایک لڑکا نے غلطی کیا تو اس کو کہا اس کی طرف توجہ کر کے یہ کہا جائے فُنَا نے ایسی غلطی کیا انہوں نے ایسی غلطی کیا تم نے ایسی غلطی کیا یہ نہیں انہوں نے ایسی غلطی کیا تو اس میں اکرام رہتا ہے اعزاز کہ جب ڈاٹنا ہوا یا کسی طریقے سے اعتاب کرنا ہوا تو مخاطب کا سیغہ استعمال نہیں کیا غائب کا سیغہ استعمال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعزاز اور ان کا اکرام پورا کا پورا ملحوظ رہے پھر آگے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّةِ کہ آپ نے جو یہ کیا ہے یہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے سنو وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّةِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر وَمَا يُدْرِيكَ آپ کو کیا خبر لَعَلَّهُ يَزَّكَّةِ شاید کی وہ سمر جاتا یعنی جو نابینہ آیا تھا آپ کے پاس وہ تو پہلے سے اسلام قبول کیے ہوئے تھا شاید کی آپ سے جو سوال کرتا آپ ان کو نصیحت کرتے تو وہ قبول کر لیتا اَوْ يَزَّكَّرُ یا وہ سمرتا نہیں تو نصیحت تو قبول کرتا آپ کی بات تو مانتا اور یہ لوگ پتا نہیں مانیں گے کی نہیں مانیں گے اَوْ يَزَّكَّرُ فَتَنْ فَعَهُذْ ذِكْرَ تو یہ آپ کا نصیحت کرنا ان کو نفع پہنچاتا اَمَّا مَنِسْتَغْنَا بِعْرَحَال جِهُونَ لَا پرواہی کی کون؟ وہ کفار مشرقین وہ عوصائے مشرقین جو موجود تھے اَمَّا مَنِسْتَغْنَا جنہوں نے بے پرواہی اختیار کی فَأَنْتَ لَهُو تَصَدَّا آپ انہی کے فکر میں پڑے ہوئے ہیں فَأَنْتَ لَهُو تَصَدَّا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّةَ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ نہیں سمرتا یعنی وہ لوگ جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو آپ نصیحت کر رہے تھے آپ ادھر متوجہ نہیں ہوئے جن لوگوں کو آپ نصیحت فرما رہے ہیں اگر وہ نصیحت نہ مانے تو اس میں آپ پر تو کوئی الزام آنے والا نہیں تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں کئی باتیں سامنے آئیں ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص ایمان میں ہے نہیں یہ کفار جو روحشائے کفار ہیں وہ تو اسلام میں ہے نہیں تو ان کو اسلام میں داخل ہونا جہنم کی آپ سے بچا دینا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت السحابہ کے کہ وہ آئے ہیں تو وہ تو اسلام میں ہیں ہی وہ کسی وقت بھی آکے پوچھ سکتے ہیں جب بھی ان کو بلائے جائے وہ آ جائیں گے اور یہ کفار و مشرقین ہر حالت میں آنے والے تو ہیں نہیں تو اس پر تنبیہ ہوئی ایک تنبیہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو اس کو سوارنا اس کو پورے کے پورے اس مسلمان بنانا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ایک کفار کو دعوت دی جائے جیسے آج کل ہوتا ہے نا تبلیغ جماعت کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہہ رہے جماعت کا کام تو کفار میں ہونا چاہیے غیر مسلموں میں ہونا چاہیے مسلمانوں میں کسی جماعت کسی تبلیغ تو ان کے لئے یہ آیت نصیحت ہے قرآن پاک کی یہ آیت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان میں ہیں پہلے سے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کو اسلام میں پختہ بنایا جائے اگر وہ پختہ ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے غیروں میں تبلیغ کرنے سے اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے مثال دیا تھا نا کہ دو مریض ایک سیریس مریض ہو ایک ہلکہ پھلکہ مریض ہو تو سیریس مریض کی طرف توجہ دینے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے نہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون علاج کے لئے آیا ہے اگر ایک سیریس مریض ہے اور ایک ہلکہ پھلکہ ہے تو ہلکہ پھلکہ وہ تو علاج کے لئے ہم سے علاج کروانا چاہتا ہے اور جو سیریس مریض ہے وہ تو ہم سے علاج کرانا نہیں چاہتا زبردستی ہم اس کا علاج کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہلکے پھلکے مریض کا علاج کرو کیوں اس لئے کی وہ طلب لے کر کے آیا ہے وہ آپ کے پاس اپنے علاج کے لئے آیا ہے تو جو حضرت عبداللہ بن عمی مکتون رضی اللہ تعالیٰ نابینہ صحابی جو آئے تھے وہ دین کو سمجھنے کی طلب لے کر کے آئے تھے اور یہ کفار مشرقین جو ہیں جو رعوسائے مشرقین تھے ان کے اندر کوئی طلب علم نہیں تھی آپ زبردستی کا ان کو سمجھا رہے تھے تو جو طلب لے کر کے آئے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے اما من استغنا فأنت له تصدہ وما علیکہ اللہ یزکہ اگر وہ نہ سوریں وہ رعوسائے مشرقین نہ سوریں تو آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا اس لئے کہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ کر دینا پہنچا دینا ہے وما علیکہ اللہ یزکہ واما من جاءک یسعہ اور وہ شخص جو آپ کے پاس دین کی طلب کے لئے دورتا ہوا آرہا ہے واما من جاءک یسعہ دورتا ہوا آرہا ہے کیوں دورتا ہوا آرہا ہے دین کی طلب کے لئے وہو یخشہ اس حال میں کی وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے فأنت عنہ تلہہ تو آپ اس سے بے اعتنائی بے توجہی برت رہے ہیں آپ ان سے بے توجہی برت رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کلہ کلہ کے معنی یہ ہرگی ویسا نہیں ہونا چاہیے انہا تذکیہ یہ قرآن پاک تو نصیحت کی چیز ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک یہ تو محض نصیحت کی چیز ہے آپ کے دن میں صرف اس کو پہنچا دینا ہے آپ پہنچا دیئے آپ کا کام ہو گیا آپ پہنچا دیئے آپ کا کام ہو گیا اب وہ مانے نہ مانے وہ مانے گا تو اسی کا فائدہ اگر نہیں مانے گا تو اسی کا نقصان ہوگا اور آپ نے پہنچا دیا آپ کا کام پورا ہو گیا آپ کو اس کا ثواب اس کا عجر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گئے قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا تو جو چاہے اس کو قبول کرے جو چاہے اس کو قبول کرے اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک کی اہمیت یہ قرآن پاک کہا ہے مکرم عزت والے ورقوں میں عزت والے صحیفوں میں مراد لوح محفوظ ہے چونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ساری آسمانی کتابیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اور لوح محفوظ کہاں پہ ہے یہ سب سے اوپر عرش کے نیچے تحت العرش ہے وہ لوح محفوظ تحت العرش ہے گویا کہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے اوپر ہے تو اسی کے نیچے یہ لوح محفوظ ہے لوح ایک تختی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی تختی ہے وہ اللہ ہی سمجھ پائیں گے اس دنیا کوئی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا اسی میں ساری آسمانی کتابیں لکھی ہوئی ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعات متحرہ مرفوعہ یعنی بلند ہے ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں سب سے اوپر وہ لوح محفوظ ہے متحرہ وہ پاک ہے وہاں پہ خبیسوں کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ خبیس جا کر کے وہاں خرد برد کر دیں نہیں وہاں تک خبیسوں کی رسائی نہیں متحرہ پاک ہے بغیر وضو کو وران پاک کا چھونا جائز نہیں متحرہ کا مطلب مکمل پاکی مکمل پاکی نہانے کی حاجت ہوئی نہا لیا ایک پاکی ہوئی اس کے بعد پیشاب کر لیا تو غسل تو نہیں ٹوٹا لیکن وضو ٹوٹ گیا ہلکی نا پاکی ہوئی ہلکی نا پاکی میں بھی نہیں سو سکتے مکمل وضو کرنے کے بعد ہی اس کو چھو سکتے ہیں فی صحفی مکرمہ مرفوعہ متحرہ بی ایدی سفرہ یہ کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو لکھتے ہیں وحی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تو سب اکٹھا ہیں تو وہ فرشتے جو آسمان دنیا پہ لے کے آتے ہیں یا رسول پاکی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا کسی نبی کے اوپر لے کے آتے ہیں تو وہیں سے نقل کر کے لاتے ہیں اس لئے ان کو سفرہ کہا گیا مرفوعہ بی ایدی سفرہ سفرہ مراد کاتبین کاتبین وحی بی ایدی سفرہ کرام برارہ جو اللہ کے نزدیک بہت باعزت ہیں وہ فرشتے اللہ کے نزدیک بہت باعزت ہیں برارہ وہ نیک بھی ہیں بہت باعزت ہیں نیک ہیں ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد وحی کو نقل کرنے والے یا قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے والے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے قرآن پاک ہی تو پورا دین ہے اسی کے اندر پورا دین ہے تو ایک داعی بھی اس کرام برارہ میں شامل ہے جو نیک کام کرتا ہے جو جو تبلیغ کرتا ہے بی ایدی سفرہ کرام برارہ قتل الانسان ما اکفرہ اب اللہ تبارک و تعالی تشمیر فرما رہے ہیں ان کے پھٹکار فرما رہے ہیں کس کو جو لوگ نہیں مانے قتل الانسان ما اکفرہ کی حلاق ہو جائے انسان کیسا ہی وہ ناشکرہ ہے یعنی اتنی عظیم چیز قرآن پاک ہم نے اس کو نصیحت کے لئے دے دیا نبی بھی بھیج دیئے اتنا زیادہ احسانات اس پہ کیے کتنا ہی بڑا یہ ناشکرہ ہے کہ یہ مانتا نہیں یہ ایمان میں نہیں آتا قتل الانسان ما اکفرہ من ایشاہ ان خلاقہ یعنی اپنے وجود کے اندر غور کرو من ایشاہ ان خلاقہ کی انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا من ایشاہ ان خلاقہ کس چیز سے پیدا کیا کس چیز سے ہر انسان جب غور کرے گا تو کیسے غور کرے اس کو بھی اللہ تعالی نے فرما دیا کس چیز سے پیدا کیا من مطفتن خلاقہ فقدرہ کہ مطفے سے منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا منی کا ناپاک قطرہ اگر کپڑے میں لگ جاتا تو کپڑا نکال کے کنارے کر دیتا بغیر دھوئے ہوئے اس کو نہیں پہنتا اسی سے تم کو بنایا اسی سے انسان کو بنایا من ایشاہ ان خلاقہ من مطفہ خلاقہ فقدرہ اس کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا بنایا فقدرہ پھر اندازے سے بنایا پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسی کے اندر بنایا جاتا ہے فقدرہ اندازے سے بنانے کے مطلب یہ ہے کہ جہاں ہاتھ مناسب تھا وہاں ہاتھ بنایا جہاں پیر مناسب تھا وہاں پیر بنایا ایک ایک چیز کے اندر غور کرے کہ جہاں ناک مناسب تھی وہاں ناک بنایا اگر ناک بنا دیتے پیٹ پیچھے اب خود دال فرائی کر کے آ رہی ہے خوش بجاتی ہی نہیں مناسب چلا جائے کیا فائدہ کوئی چیز کھا رہا ہے سڑا ہے کیا ہے سڑا ہے بدبو آ رہی ہے کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ایک ایک چیز کو اللہ نے ایسے اندازے سے بنایا کہ کوئی بھی انسان اس کے خلاف ذرا سا بھی خلاف کرے گا تو وہ غلط جگہ سٹھو جائے گی جہاں ناک بنانا تھا وہاں ناک بنا دیا جہاں مو بنانا تھا وہاں مو بنایا فقدرہ ثم اماتہو فاقبرا پھر خلقہو فقدرہ ثم السبیل یسرہ جب پیٹ کے اندر کورا بچہ اچھی طرح بن گیا جو چیز جہاں بنانی تھی وہاں بن گئی پھر ثم السبیل یسرہ پھر اللہ نے اس کا راستہ آسان کیا بنا ہے پیٹ کے اندر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اتنے تنگ جگہ سے اتنا بڑا بچہ اللہ نے کیسے نکال دیا یہ اللہ کی قدرت ہے کوئی انسان اس کو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ آپ نے قدرت بتلا رہے ہیں ثم سبیل یسرہ پھر راستہ آسان کر دیا راستہ آسان کرنے کے مطلب یہ ہے کہ بچہ صحیح شالم پیدا ہوا اتنے تن سورات سے نہ تو اس کا ہاتھ ٹوٹا نہ تو اس کی کمر ٹوٹی نہ اس کا پر ٹوٹا صحیح شالم ہوا اور جہاں سے نکلا ہے وہ چیر بھی صحیح شالم اس کے بعد پھر سب اپنی جگہ پر قائم ثم سبیل یسرہ پھر دنیا کے اندر انسان نے زندگی گزاری سم اماتہو فاقبرا پھر اللہ نے اس کو موت دیا یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ اکبر پھر نعمت کو شمار فرما رہے ہیں یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے سم اماتہو فاقبرا اس لیے کہ جو اللہ کے ایمان لے آئے نیت اعمال کیے انتہان گاہ میں جو شخص اول نمبر سے کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے ریزلٹ کیا ہے نعمت ہی تو ہے تو جب انسان صحیح دھنگ سے ہندگی گزارے گا تو یہ موت ہی تو ہے جو اس کو اللہ سے ملائے گی اور جنگ میں پہنچائے گی تو گویا کہ موت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہیں لیکن جب انسان مرا تو مرنے کے بعد کیا اس کا حشر ہوتا بدبو پھیلتی کیا ہوتا فاقبرا پھر اللہ کے حکم سے قبر میں مدفون کیا گیا اور اگر جو قبر میں نہیں بھی دفن ہوا کہیں جنگل میں گیا تو پھر چند دنوں کے بعد اس کو اللہ نے ایسے مٹی بنا دیا کہ پھر وہ سمجھ لی گئے کہ قبر ہی میں گیا ایسا نہیں ہے کہ انسان مر کے قبر میں گیا وہی سے ختم نہیں سنابود نہیں پھر جب اللہ چاہے گا اس کو زندہ کرے گا اس کو اٹھائے گا اب اتنی نعمت ہیں اللہ تبار تعالیٰ کے انسانوں کے سامنے ہیں پھر کلا ہرگن اس نے شکر ادا نہیں کیا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جو ایمان نہیں لائے انہوں نے شکر ادا نہیں کیا کلا لما یقظی ما امر انہوں نے پورا نہیں کیا اللہ کے اس حکم کو جو اللہ نے حکم دیا تھا اللہ کے عمر اب پھر اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد فورا مار دیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہا وہ بھی اللہ کی نعمتوں ہی زندہ رہا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَان تو چاہیے کہ انسان غور کرے الَا قَعَمِ اپنے کھانے کی طرح کہ کھانا ہی کھا کر تو زندہ رہا کھانا ہی کھایا اسی لئے اس کی زندگی بڑھی فَلْيَنْزُرِ اِنسَان اِلَا تَعَمِ اپنے کھانے کے اندر غور کرے پھر کیسے غور کرے گا غور کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا اَصَبَّ کی طرح ہو گئی تھی پھر اچانک بادل آیا اور بارش دنوں ہو گئی برسات کا موسم آ گیا کہ کتنی زیادہ تقدیلی آ گئی اَنَّا سَبَبْنَ مَا اَصَبَّا کے اچھے طریقے سے پانی برسایا ثُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّا پھر ہم نے خوب اچھی طرح زمین کو پھارا غلہ کہاں سے نکلتا ہے زمین شق ہوتی ہے غلے نکلتے ہیں ثُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّا فَأَمْ بَطْنَ فِيهَا حَبَّا پھر ہم نے غلہ اگایا حب کہتے ہیں دانے کو فَأَمْ بَطْنَ فِيهَا حَبَّا وَعِنَبَا وَقَزْبَا اور انگور اگائے وَعِنَبَا اور انگور اگائے وَقَزْبَا اور سبزیاں اگائیں وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ اور زیتون کا درخت اگائیا اور خجور کا درخت اگائیا وَحَدَائِقَ غُلْبَ اور گھنے باغات اگائے وَفَاقِحَتَ وَعَبَّا اور پھل میوے ترہ ترہ کے اگائے اور چارے اگائے گھاس وغیرہ مَتَعَلْ لَكُم وَلِيَنْعَامِكُم تمہارے فائدے کے لئے اور تمہارے چوپائیوں کے فائدے کے لئے تو تمہارا کھانا یہ ہے اور تمہارے چوپائیوں کے لئے چوپائیوں کے لئے جو چارہ اگائیا ان چاروں کو کھا کر کے وہ دودھ ہے وہ بھی تمہارا کھانا ہے اور جو جانور زبا کر کے کھاتے ہیں وہ بھی تمہارا کھانا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں کھانے کے اندر غور کرنے کے طریقے ہیں مَتَعَلْ لَكُم وَلِيَنَعَامِكُم تو جو شکر ادا کرے اور ایمان لے آئے وہ تو ٹھیک اور ناشکری ادا کیے اور ایمان نہیں لائے تو پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ناشکرہ ہو گیا ختم آگے قیامت بھی آنے والی ہیں فَإِذَا جَا عَتِ السَّاخَ تو کان پھوڑ دینے والی آواز بوجھے گی جب پہلا سور پھوکا جائے گا تو اس کی آواز بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی لوگوں کے کان پھڑ جائیں گے تو کان پھار دینے والا شور برپا ہوگا یَوْمَ يَفِرْمُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِ جب شور برپا ہوگا دنیا سنا ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس رافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے کہیں گے اب دوبارہ سور پھوکو سب کو زندہ کرنا ہے جب دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے وہ میدان محشر قائم ہوگا اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب لوگ اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے کہ پتا نہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے پتا نہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے گرمی کی شدت ہوگی سورت سوانے سے پہ آ جائے گا لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں دوبے ہوئے ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت کی قیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں يَوْمَ يَفِرْمُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ کہ اس دن انسان ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنے بھائی سے ہر شخص بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي بھائی ہی نہیں بلکہ ماں باپ جو سب سے زیادہ قریبی تھے اس سے بھی بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِي اور زیادہ پریشان ہوں گے وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی اپنے بچوں سے بھی کترائیں گے لِكُلِّ مِّنْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانِنْ يُبْنِي ہر شخص کے لئے اس کی اپنی ایک کیفیت ہوگی اپنی ایک فکر لگی ہوگی وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٍ یہ ایک فکر لگی ہوگی یہ حالت کن کی ہوگی یہ کفار کی ہوگی مشرقین کی یہ حالت ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٍ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے زَاحِقَتُمْ مُسْتَبْشِرَةٍ ان کے چہرے پہ حسی ظاہر ہوگی وہ ہستے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہوگی مُسْتَبْشِرَةٍ حشاش بششاش چہرے نظر آئیں گے وَوُجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٍ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تھکے ہوئے محسوس ہوں گے ان کے چہرے گردالود ہوں گے ان کے چہرے پہ گردو غبار ہوں گے وَوُجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٍ تَرْحَقُهَا قَطَرَةٍ ان کے چہرے پہ تاریخی چھائی ہوگی ان کے چہرے پہ تاریخی چھائی ہوگی سیاہی چھائی ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے اُولَئِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةٍ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے یعنی اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے جن کے اعتقاد کے اندر خرابی آئے گی ایک ہوتا ہے اسلام کے دو پہلو ہیں ایمان کے دو پہلو ہیں ایک تو دل سے ماننے والی باتیں اور ایک عمل کرنے والی باتیں دل سے ماننے والی باتیں کیا ہیں اللہ کو ایک ماننا اللہ کو قادر ماننا اللہ کو حاضر و ناظر ماننا یہ یقین کرنا کہ ہمارے ہر عمال کو اللہ دیکھ رہا ہے قیامت کا یقین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا جتنے ماننے والی چیزیں ہیں ان کو نہ ماننا کفر کہا جاتا ہے اولائکہم الكفرہ یہی لوگ کافر ہوں گے اور دوسرا عامال سے تعلق رکھنے والا وہ کیا ہے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ اور نیک عامال برے عامال تو نیک عامال کو جو چھوڑ کے برا عامال اختیار کرے گا اس کو کیا کہا جائے گا فاجر تو اولائکہم الكفرہ یہی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے یعنی ایمان نہیں لائیں گے اور ماننے والی چیزوں کو نہیں مانیں گے فجرہ اور جو برے عامال بھی کرتے ہوں گے اولائکہم الكفرہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پر قائم رکھے اور نیک عامال کی توفیق بخشے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمائین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنقولن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر ورحم وانت خیر ورحمین اللہم اینک عفون کریم تحب العف وفافو عنا اللہم اینک عفو کریم تحب العف وفافو عنا اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما بے سک ہم خطاکار ہیں سیاہکار ہیں اے پروردگار لیکن اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اے پروردگار اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے خطاوں سے درگزر فرما دے پروردگار جو کچھ گناہ کیے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ جو پوشیدہ گناہ ہیں جو کھلن کھلا گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما اللہ جو ہمارے گناہ کبیرہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دے پروردگار بے شک ہم آپ کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی بے شک ہم آپ کی محبت میں ناکارہ ہیں اے پروردگار ہمارے دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب آپ کے خوف سے خالی ہیں اے اللہ ہمارے قلوب آپ کی محبت سے خالی ہیں اے پروردگار ہمارے دلوں میں سما جا اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنی اتنی زیادہ محبت پیدا فرما دے اے اللہ ہمارے دل کی ہر ہر دھرکن سے تیرا نام نکلے اے پروردگار ہمارے دل کی دھرکنوں میں بس جا اے اللہ اے اللہ دبارک و تعالی اپنی محبت کا پورا پورا حصہ نصیب فرما دے اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما اے اللہ ہم دنیا کی طاقتوں سے ڈرتے ہیں اے اللہ دنیا کی طاقتوں کا خوف نکال کے اے اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے اے پروردگار جس طریقے سے ہم دنیا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اے اللہ دنیا تمانے کا شوق ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے اے اللہ دین کا شوق پیدا فرما دے اے پروردگار دین کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اے اللہ دین کی طلب پیدا فرما دے اے اللہ دین کی چاشنی نصیب فرما دے اے اللہ دین کی پیاس ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ اپنی محبت کی پیاس ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے اے اللہ دین کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے اے پروردگار دنیا کی محبت دل سے نکال دے اے پروردگار اے اللہ ہمارے دل کے اندر آپ کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم نماز پڑھیں تو شوق و ذوق سے پڑھیں اے اللہ نماز کے اندر لذت پیدا ہو جائے اے اللہ ہماری نماز کے اندر لذت پیدا ہو جائے اے اللہ تلاوت میں لذت پیدا ہو جائے اے اللہ نیک عمال میں لذت پیدا ہو جائے اے پروردگار اپنا خوف اتنا زیادہ نصیب فرما دے اے پروردگار کی دنیا کی ساری طاقتوں سے تکرانے والے بن جائیں اے اللہ دنیا کی ساری طاقت آپ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے اے اللہ اپنا یقین پیدا فرما دے اے اللہ اپنی طاقت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اے پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ و عادلہ و مستمجدہ نصیب فرما اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جو مقدموں میں ناجائز مقدموں میں پھسے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو بری فرما دے اے پروردگار جو ناجائز مقدموں میں پھسے ہوئے ہیں اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی ان میں سے جو ظالم ہیں اے اللہ ان کو ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جو مظلوم ہیں اے پروردگار ان کو رحم پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ دعائیں ہم نے مانگی ہیں اے اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اے اللہ ہماری ساری دعائوں کو مقبول فرما سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین